اسلام علیکم ناظرین میں عبدالعیم بلستان پور زمین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی و لوگ کے ساتھ ویلکم ہے آپ سب بین بھائیوں کو تو جی آج ہمارے کچن میں بننے جا رہے ٹریڈیشنل ڈیش نانو شلانچ نانو شلانچ ہے کیا یہ کیسے تیار کیا جائے گا اس کے لئے آپ کو ویڈیو دیکھنے پڑے گی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکوست جن بین بھائیوں نے اگر ابھی دکھ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ار آنے والا ویڈیو کے نوٹفیکشن آپ سب کو بہتانی مل سکیں ٹریڈیشنل ڈیش ہے خاص کر مکران بلٹویں بلوچستان کی چلتے ہیں ویڈیو کی جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہمیں کم چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ کو بتاتا چلو ایک میڈیم سائز کا پیاز کشک کیائے ڈبے میں ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں ایک دیکچی اس کے ساتھ ایک لسن ایک ادد سبز مرچ کچھ پریش دینیا ایک چمچ الڈی اور دو چمچ زیرا یہ اس کی انگریڈنٹ ہو گئے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بنانا سب سے پہلے اپنے پیاز براؤن کرنے تقریباً تین سے چار چمچ کوکنگ آئل کے اندر ہمیں انتظار کرتے ہیں جب تک ہمارے پیاز گولڈن براؤن ہو جائیں ساتھ ساتھ بتاتا چلو آپ کو یہ نانو شلنچ بہت ہی مشہور ہے ہمارے ہم بلوچستان میں اس کو لوگ بہت شوک سے کہتے ہیں گرمیوں کی سیزن آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں تو جی ہمارے پیاز گولڈن براؤن ہو گئیں اب میں اس میں انگریڈنٹ شامل کر دیتا ہوں سب سے پہلے اپنے الڈی اور زیرہ شامل کر دینے ان کو تقریباً تیس سے چالیس سیکن تک آپ نے ان کو بھون لینا ہے ان کو بھون لیتے ہیں اس کے بعد باقی چیزیں ہم شامل کر دیں گے یہ دیکھیں پیاز ہمارے بلکل ریڈی ہے ان کے بھی بنائی ہو گئی ہے اب اس میں شامل کر رہا ہوں لسن جو کہ ایک چمچ لسن ہے یہ میں نے شامل کی پریش لسن ہے یا اپنے پریش یوز کرنے پوڈر وغیرہ نہیں اس کے ساتھ ساتھ سبز مرچ ایک عدد تھا یہ میں شامل کر رہا ہوں آپ اس میں سبز مرچ ایک عدد زیادہ سے زیادہ دو دو سے زیادہ بلکل نہیں کرنے اس کے بعد پریش دنیا یہ سارے چیزیں شامل ہو گئے اس کو ہم آنچ نارمل کر دیتے ہیں چلتے ہیں کشک کی جانب کشک اے کیا کشک ساوس یہ دیکھیں کشک اے اصل میں کرود آپ نے کرود دیکھا ہوگا کشک آلت میں لیکن یہ ایرانی کرود آتے ہیں ڈبے میں اس کو بولتے ہیں کشک ایران میں ہمارے اپنی مادر زبان میں اس کو شلانچ بولتے ہیں کشک کولنے کے بعد آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے کشک کشک میں نے شامل کیا یہ اس لکڑ پام میں آتا ہے وہ کشک والے بھی آپ اس کو بھی بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے لیکن آپ اس کو آپ نے یہ کرنا ہے رات کو پوری رات پانی میں ڈبو کر رکھ دینا ہے صبح آپ نے اس کو کوٹنا ہے اسی طرح بنانا ہے وہ بھی بن سکتا ہے لیکن اس کا ذائقہ اور اس کا ذائقہ چینج ہے یہ زیادہ مزے کا بنتا ہے وہ بھی بہت مزے کا ہے لیکن یہ آلریڈی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی جو چیز بنی ہے اسی صاحب سے تو اس کا ذائقہ ہی الگ ہوگا کشک شامل کرنے کے بعد اس کو آپ توری دیر مکس کرتے ہیں مکس کرنے کے بعد پانی آپ اس بھی ضرورت شامل کریں پانی زیادہ شامل نہ کریں زیادہ پتھلا نہ ہو تو رکھ گھڑا ہو تب اس کا مزہ آئے گا پانی شامل کرنے کے بعد اپنے اس میں شامل کر رہا ہوں نمک نمک آپ نے اس پر ضرورت شامل کر دینا ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے یہ بالکل ریڈی ہے بس اس کو ایک میٹ کے بعد اتھار دینا ہے لیکن یاد رہیں اس کو بوائل آنے نہیں دینا ہے بوائل آنے سے پہلا آپ نے اس کو اتھار دینا ہے دوسری جانب روٹیاں کاٹی جا رہی ہیں اس کا بنتا ہے واڑا واڑا بنا کس کا آپ کہتے ہیں روٹیاں بنائی گئی تھی تمہیں نے بھلا چلو ان کو کٹ لیتے ہیں خود اپنے روٹیاں کٹ دینے روٹیاں کٹ دینے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں مست ضروری ہیں اس کا ضائقہ دوبالہ کرنے کے لئے اگر یہ نہ ہو تو آپ کا جو یہ نانشیلانچ اس کا ضائقہ نہیں رہے گا ان کا بہت بڑا آت ہوتا ہے کجور اور پیاز کا اس کے ضائقہ دوبالہ کرنے میں یہ آپ نے ضرور استعمال کرنے یہ ہمارا کری بلکل ریڈی ہے روٹیاں بھی بلکل ریڈی ہوگئیں اب میں ان کو کری شامل کر کے ان کو وڑا بناتا ہوں مکس کرتا ہوں چمچ کے ذریعے تو یہ ہو گیا ٹریڈیشنل ڈیش جو بہت ہی مشہور ہے بلوچستان میں بلوچستان کے مکران بلٹ میں لوگ اس کو بہت شوک سے کہتے ہیں یہ کرا کے گرمیوں کے سیزن کا لیکن سردی میں آپ اس کو کہا سکتے ہیں لیکن گرمیوں میں اس کا زیادہ ضائقہ زیادہ مزا ہوتا ہے تو یہ ہو گیا ہمارا چوٹی سی ویڈیو ٹریڈیشنل ڈیش نانشیلانچ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اب دیجئے میں اجازت اپنا ڈیڈ سرا خیال رکھیں خدا حافظ